موسیقی اسلام علیکم آپ کا انتظار ہو چکا ہے خاتم آگئے ہیں ہم دوبارہ آپ کو مسکرانے کے لیے اور خود بھی مسکرانے کے لیے نئے دن کا آغاز کریں گے بڑی بڑی مسکران کے ساتھ میں ہوں محمد چوئے اور میں ہوں کرنا افتاب نئی سوچ کے ساتھ نفرتوں کو محبتوں میں بدلتے ہوئے دلوں کو قریب لانے کا وقت آسمان میں پھیلتی سرخی زمین کو یقصہ گرماتا ہوا سورج اور عام کی متلاشی کرنے یعنی آغاز ہے ایک نئے دن کا مسکرانی آپ بیٹھ بھی سکتی ہیں ساتھ ساتھ آپ بھی بیٹھ جائیں میں آپ کو اجازت دی رہی ہوں بہت شکریہ اجازت دینا بہت ضروری ہے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک نیا ربط ہے اور یہ ایسا ربط ہے جہاں پر کھلیں گے گلاب اور ہوگا ایک ایسا بسیدہ خوشبو کا اور اگر سرطوں کی بات کریں تو اس کی بیڑیاں ہم نے توڑنی ہیں تاکہ خوشی رخص کرے یخبستہ ہوائیں امن کا پیغام لیے ہر دروازے پر کریں گی نوک نوک تو ہم بھی کر رہے ہیں نوک نوک کہ آ گئے ہم دوبارہ آپ سے کرنے بہت سی باتیں واہ 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 تو نیا دن نئے پیغام کے ساتھ سچ کے پیغام کے ساتھ بھی جتنا خوبصورت ہے پاکستان نیا دن بھی اپنے ناظرین کو خوبصورتی دکھائے گا نیا پاکستان ہے بھائی اب یہ تو کرنا پڑے گا یہ تو کرنا پڑے گا بہت سی باتیں آپ سے کرنے ہیں یقین جانے دل کر رہے کہ باتیں ہی کرتے چلے جائیں لیکن ہم نے ابھی شامل کرنی ہے پہلے ٹاپ سٹوریز کہ کیا ہے اس نیا دن میں آج ہفتے کا پہلا دن نیا دن کا آغاز کیا کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جانیے ذرا بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے تو امن ضروری ہے جی ہاں ملک کو ترقی کمال تک پہنچانا ہے تو امن ضروری ہے فلائنگ آفیسر مریم مختیار کی شہادت ملک و قوم کا اساسہ ملک کی پہلی خاتون فائچے پائلٹ کے والدین کو بیٹی کے کارنامے پر ناز ہے معلومات کا خزانہ اسکرین کی جان میسٹر اور میسسز آمر لیاقت ہوں کے نیا دن کے مہمان اور صرف یہی مہمان نہیں ہوں گے اور بہت سے مہمان ہوں گے بہت سے ہم باتیں کریں گے لیکن آج ہم نے سب سے پہلے آپ سے ایک کہانی شیئر کرنے ویسے سب سب کسی کو بھی کہانی سننا یقیناً اچھا نہیں لگتا لیکن ایک کہانی ایسی ہے جسے سنتے ہی رانگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے خون جوش مانے لگتا ہے جذبات قابو میں نہیں رہتے اور کرن یہ کہانی کل کی نہیں دہائی کے قصے ہیں دہائی کے قصے ہیں پاکستان اور بھارت کی یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک طاقت پر پہلوان بظاہر کمزور لیکن پرعظم حریف سے زیر ہو جائے بھارت جو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے جو اپنے دفاع میں سب سے زیادہ خرچ بھی کرتا ہے ہم سے کئی گناہ زیادہ مالدار ہے خود پر بڑا گھمنڈ ہے اسے لیکن رسوا ہو کے رہ گیا خاک میں مل گیا سارا تیور ایسا ایک کرن جیسے کچھفر خرگوش کی مثال یعنی خرگوش بنتا بڑا چلاک ہے بڑا تیز بنتا ہے لیکن سست کچھفر بھی ہو اور سچی لگن ہو تو وہ کچھفر اس خرگوش کو ہرا سکتا ہے نہیں کوئی غصہ کوئی لڑائی کوئی جنگ تو پھر ہم امن کی بات کیوں نہ کریں تو جناب آج کے نائے دن کا آغاز اس پر ہم کریں گے سب سے پہلے امن کی دعا اور اسی پیغام کے ساتھ ہی کہ امن خواب نہ رہے کسی کا خون نہ بہے چار سوہ و روشنی جگمک آئے صبح و شام امن خواب نہ رہے اور جب امن خواب نہیں رہے گا تو جب ہم امن کی بات کرتے رہیں گے تو ایسے میں یہ جاننا بہت ضرور ہے کہ امن کیوں ضروری ہے اور امن کس کس پر امن کی قیمت کیا یعنی ایک دوسرے سے علجنا ہتھیاروں سے لفظوں سے حملے کرنا ایک دوسرے کو زیر کرنا کیا یہ مسائل کا حل ہے بلکل نہیں لیکن جب امن قائم ہو جاتا ہے مسائل تو اس وقت حل ہوتے ہیں جب بات چیت کی جاتی ہے مذاکرات کیے جاتے ہیں امن ہو تو خوشحالی آ جاتی ہے امن ہو تو ترقی آ جاتی ہے اس لیے اب جنگ کی کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ امن سب سے زیادہ ضروری ہے امن ہو تو کشمیر میں پیلٹ گن سے نہتے لوگوں کی آنکھیں چھینی جاتی ہیں امن ہو تو فلسطین میں خون بہتا ہے امن ہو تو عراق میں ماں روتی ہے میان مار میں زندہ لوگوں کو جلایا جاتا ہے امن ہو تو ویتنام میں لاشیں گرتی ہیں بھوک، افلاس اور زندگی بے ماں میں ہو جاتی ہے اور یوں ہی موت کا کھیل چلتا ہے جنگی جنون میں مبتلا زہنوں کو اب یہ مان نہ ہوگا ساری جنگیں ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں لیکن ختم ہونے کے بعد بھی یہ جنگیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے امن کو ترجیح دیا اور امن قائم رکھنے کے لئے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے اگر فیرست ہم نے آپ سے شیئر کی تو دو گھنٹے کا وقت بڑا قلیل ہو جائے گا وقت کم ہے اور باتیں کرنے بہت زیادہ کیونکہ وہ قربانیاں جو پاکستان نے دی ہیں ان کی ہم بات کریں گے جوانوں کا ذکر بھی آئے گا ملی افسران کا ذکر بھی آئے گا شاہینوں کا ذکر بھی آئے گا جنہوں نے اپنی جان کے نظر آنے لیے اور اسی سلسلے میں ہم نے کچھ مہمان بھی مدو کیے تو ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اب انہی کی جانب چلیں ان کو انوائٹ کریں فلائنگ آفسر مریم مختیار قوم کی بیٹی بھی اس مشن میں پیچھے نہیں رہی جان دی ثابت کیا کہ ملک کی بیٹیاں بھی اس کے تحفظ میں پیش پیش ہیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں آج ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج ذرا اس کارنامے کو بھی یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو انوائٹ کیا ہے تو ان سے بات بھی کر سکیں ہمارا ساتھ دینے ہیں کرنل مختیار صاحب پلیز آئیے اور مادام ریحانہ صاحبہ آپ بھی آئیے پلیز ہمارے ساتھ دیکھیں السلام علیکم ملکم سلام کیسے ہیں سر آپ کیسے ہیں مام ہم تو سوچ رہے تھے اتنی بہدر بیٹی اتنی پیاری بیٹی اتنی پیارے والدین آپ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہم سے کچھ ان کی یادیں کچھ باتیں شیئر کریں ہم نے بہت سارے سوال تیار کیے تھے لیکن آپ کا حوصلہ دیکھ کے ہم دونوں یوں سمجھے کہ بلکل گوم ہو چکے ہیں لاؤس ٹکے ہیں Thank you so much ایک تو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا آج کل تب ایسے ہی باہر شہادت شہید جگ لگ رہا ہے ایک دفہ پھر اپنے دل کو ہٹ کرتے ہیں شہید تو ایک ہوتا ہے اور ایک دفہ ہوتا ہے آپ یقین کریں اس کی جو فیملی ہے وہ روز شہید ہوتی ہے روز وہ سخم اس کو ملتے ہیں ابھی تک کل کا لگتا ہے کہ بالکل تاسا سخم ہے آپ یقین کریں کہنے کو تو پاکستان کا جو جھنڈا ہے بہت کتنا ہلکا سا ہے کتنا خوبصورت ہے جب آپ کو وہ دروازے پہ دیا جاتا ہے آپ کو اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا آپ کیا کریں مطلب آپ نے ایک بیٹا یا بیٹی پہ زندگی آپ نے وقف کر دی آپ نے اس کو اس مقام تک پہنچایا اور ایک لمحے میں ٹھیک ہے جو قوم عزت بخشتی ہے عزاس نوازی جاتے تھے کہ سو مچ آف پاکستان کی پیپلز مطلب لوگ جیسے مریم ہے اس کو نہیں بھول سکتے اس کو ڈے بائے میں تو یہ خوش میری ایک صرف دل کو تسلیق کہ اس کی محبتوں میں اس کی عزاس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہے یہ ایک تھوڑی سی کہتے نا آپ کو ایک لیئر لگ جاتی ہے تھوڑی زخموں پہ ادھر وائز اکیلے میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے بہت دکھ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی اتنا بڑا اعزاز آپ کے دامن میں ہے آپ کے پاس ہے یہ روزانہ بلکل آپ نے کہا کہ مرہم کی طرح لگتا ہے بلکل لگتا ہے لیکن کیا ام کتنا ضروری ہے یہ آپ کیا بتانا چاہیں گی ہر ہر ماں یہ کہتی ہے یہ ہر پاکستانی ماں کہتی ہے ایک نہیں میری دس اولادیں ہوتی میرے وطن پہ قربان مجھے یہ شہادت چاہیے تھی مجھے اپنا وطن چاہیے تھا میں کہوں گی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے چاہید آپ نے اسکول کے زمانے میں بھی پڑھا تھا جب کوئی ایٹم یا ویپنز تیار ہوئے تھے ہینری تھی آئی تنگ جو اپنے بھائی بہین لڑ رہے تھے کہ وہ تو آپ وہاں سے دیکھیں نا کون چاہتا ہے آپ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں مریم خود بزاتے خود بکرا جب زبا ہوتا تھا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی تو میں مریم کو کہتی تھی مریم آپ اپنے صدقے کا اپنی قربانی کا بکرا زبا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ کس قسم کی فوجی ہونا اور آپ یہ کیسے کر لوگی کہتی ہے محمد دیکھیں ہوں تو میں ایک مسلم نا اور جب اللہ اکبر کہہ کے میں اپنے مشن پہ ڈٹ جاؤں گی نا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں جنت تو مل کے رہے گی یہ ہمارا ایک بلیف ہے ایک بلیف ہے اور اسی بلیف پہ ہمارے شاہین جہاز اور جب اڑاتے ہیں جب فضا میں جاتے ہیں تو وہ بلیف ہوتا ہے ان کا جو سٹرانگ کرتا ان کو آپ کی بیٹی اسی آزم کے ساتھ گئی فائٹر پائلٹ بنی کچھ دن پہلے جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے شاہین میں سکوڑن لیڈر حسن کی بات کر لوں یا میں اپنے باقی شاہینوں کی بات کر لوں جب وہ فضا میں اڑتے ہیں تو جنگ کا توازن بدل دیتے ہیں دشمن جتنا بھی طاقتور ہو ہمارے جو حاصل ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ ہم دشمن کو زیر کرتے ہیں اس وقت کتنا پراؤڈ آپ نے فیل کیا پی ایف کو کتنا پراؤڈ فیل کیا کہ آپ کی تو بیٹی بھی گئی تھی اسی مشن کو لے کر وہ نہ صحیح قوم کے بیٹے قوم کی بیٹیاں آگے بڑھتے ہیں اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں کاش میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش مریم آج زندہ ہوتی اگر وہ اپنے کمرے میں ہوتی اس کا بس نہیں چالتا کہ میں کھڑکی دنوات یہ توڑ کے جاگر اٹیک کروں وہ اپنے آپ پر کیسے کنٹرول پاتی میں یہ لفظوں میں آپ کو نہیں بتا ساتی وہ اتنی جنجو اور اتنی زیادہ اس میں تھیک ججوہ تو ہر پوجی کے شکل پر مجھے مریم نظر آتی ہے جو شہید ہوتا ہے چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری اینی اینی اور اور کسی کوئی بھی شہید ماں کے لیے وہ ایک بچہ ہے اور جنگ ہونی نہیں چاہیے وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو جو نظر آتا ہے اس کا پیچھے جو نقصان ہوتا ہے فیملیز کا تو ٹھیک ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ایریا کا لینڈ کا ایکزاکلی یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ نقصان کس کا ہوتا ہے سر میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا ہم نے اس تمام تر سینیریو میں نا انڈین میڈیا کا رول بھی دیکھا کہ وہ اگر اینکرز ہیں یا وہ اگر ریپورٹرز ہیں یا ان کے انالیسٹ ہیں وہ چیخ چیخ کر جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ اگسا رہے ہیں ایک وار ہسٹیریا وہاں پر تھا کیا جنگ انہوں نے لڑنی تھی کیا بیٹیاں ان کی جانی تھی بیٹے ان کے جانے تھے قربانیاں انہوں نے دینی تھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل سٹیکس ہو اور ایک ایک چھوٹی سی بات میں یہاں بیٹھ کر میں تو محاذ کھول سکتی ہوں کیا میں محاذ پر جا سکتی ہوں کیا ایک عام آدمی محاذ پر جا کے لڑا سکتا ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم لڑ سکتے ہیں ہم محاذ پر نہ بھی ہوں تو ہم لڑ رہے ہیں اس وقت بھی یہ ہے یہ ایک لڑائی ہے جو جاری ہے اور ہم لڑ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو انڈیا میں ہوا میں تھوڑی سی گزارش کر رہا میں اس چیز کو ایڈ کروں گا جیسے مجم کا ذکر اس کی ماں نے کیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی تو وہ شاید کوشش کرتی کہ میں دروازے توڑ کے اور یہاں سے نکل جاؤں اور کچھ کروں آن دو کنٹرری میں اس کو روکتا میں اس کو روکتا ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں سجے سجائے ڈرائنگ رومز میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں فلاں قبیلے میں دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اس نے اس کا بندہ مارا اور پھر ایک مارا پھر درجنوں مرے پھر ہنڈیٹس مرے اور اس کے بعد یہ سالوں چلتا رہا سلسلہ آخر کب تک آخر یہ کب تک ہوگا ہم نے مک ٹوئنٹی ون گرائے ایک انڈیا کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ we can do anything at any point of time ہر چیز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایم نہیں یہ ہمارا ایم نہیں ہمارا انسانیت کو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ مجھ سے کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوتا ہے ہم کیا شو کرنا چاہتے ہیں اور میں پرائم نیسٹر کی بات کو سپورٹ کروں گا کہ جب انہوں نے کہا امران خان نے کہ ایک دفعہ یہ چیز شروع ہو گئی وہ تو شاید ہم نے کر دی مودی صاحب نے کر دی مودی جی نے کر دی یا امران صاحب نے کر دی لیکن اس کو ختم کون کرے گا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ امن وہ ان سے پوچھا جائے وہ امن کی جو قیمت ہے وہ اراک سے پوچھی جائے وہ جہاں جہاں بھی آج سے میں تو وہ بھی دور یاد ہے جو ویت نام میں ہوا تھا امریکہ نے کیا جو اس کے بعد ہمارا افغانستان میں ہوا جو کولڈ وار ہمارے درمیان چلتی رہی یہ تو وہ کیا تھا کتنی انسانی جانے دایا ہوئی شاید کیا ہم اسی کو کنٹیلیو کرنا چاہتے ہیں اور اتنا سب کو چتنا کلوزلی دیکھنے کے بعد بھی بھارت کا یہ روئی ہے ان کو عام آدمی کی زندگی جانا ان کے پاس میں افواج کی تعداد زیادہ لیکن ان کو بچانا نہیں ہے انہیں وہ ان کو بھی آرام سے دعو پہ لگا رہے ہیں میں اس میں ایک چھوٹی چیز ایڈ کروں گا یہ ایسے نہیں تھا یہ ہماری حکومتوں نے ہمیں اس جگہ پہ لے آئے ہیں کو اگزسٹنس تھی ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے ہم مختلف مذاہب کے لوگ یا مختلف شیکٹ کے لوگ ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے آج وہی قوم ہے انڈیا کی جو دیکھیں آپ آج وہ بات نہیں رہی آج سے جو بیف سال پہلے ہوگی یا تیف سال پہلے جو کو اگزسٹنس والی بات ہوگی وہ نہیں رہی اب وہ گلیوں میں اٹھ کیا ہیں کس نے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے یہی جو مودی جیسے ایکسٹریمسٹ ہیں اس طرح کے لوگوں نے ان کو لے آتے ہیں سڑکوں پہ صرف اپنے مفادات کی وجہ یہی تو سمجھنا ہے مفادات کی اور مودی جی کے مفادات سے کون ناواقف ہے ان کی الیکشن کمپین سے متعلق کون ناواقف ہے صرف الیکشن کمپین نہیں ان کی کرپشنز وہ بھی کھولیں گی تو معاملات آگے بڑھیں گے پھر تب بھی بہت کچھ پتا چلے گا میں تو صرف اتنا بھی کہوں گا دیکھیں اگر تو وہاں کوئی موت ہوتی ہے تو کیا اس کے ماں نہیں ہیں کیا اس کا باپ نہیں ہیں میں فوجی میں رہا ہوں لیکن بیتھی گلی میں ڈاکٹر ہوں آج اگر ایک انڈین سپائی انجرڈ حالت میں میرے پاس آئے گا تو کیا میں اس کو مار دوں گا میں تو اس کے ٹریٹمنٹ کروں گا میں تو اس کو لائف کی طرح واپس لے جاؤں اور یہ ہم نے کیا ہم نے جنگ نہیں دیکھی ہم نے تو موپ سے بھی بچائے گا بلکل آپ کے جذبات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں میں تو جنگ کے یہ کہتی ہوں جیسے ارث کوئی کے افٹر شاکس جو کہتے ہیں جو جیپین والے سے لے کر اب تک دیکھنے میں آ رہے ہیں جتنی پھر اتنا پڑے لکھے ہونے کا کہ ویل ارگنائز ہو گئے ہم ایک ترقی آفتہ ہو گئے یہ صرف لفاظی ہے پریکٹیکلی تو کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اب دیکھیں شہید تو چلے ایک دفعہ ہو گیا جو پیرالائز ہو جاتے ہیں جس کی پارٹس آپ باڈی کٹ جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس کرٹیکل کنڈیشن میں زندہ رہنا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہول لائف کے لیے جو ایک پینک ہوتا ہے فیملی کے لیے پینک اور سپیشلی پیرنٹس اور پھر ماں خیر باپ بیٹی کے رشتہ بھی ایک ایسا کیوز رشتہ ہوتا ہے تو جنگ میں اگر دس شہید ہوتے ہیں تو دس ہزار زخمی ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور پھر کیا حکومت انہی کو ایک ٹھیک کرتی رہے کیا ہم یہی کرتے رہے کبھی ہم اس سب سے آگے پڑھنے پائیں گے پیشاور کے ماسوم بچے اب آپ مجھے بتائیں وہ بچے ابھی تک ساری زندگی اس کو ایک انسانہ تو آپ ایکشن نہیں کہہ سکتے یہ تو ویشی واقعی درندے ہیں یہ کون ہے جو آپ نے یہ جنگ تو نہیں تھی چلی جنگ میں تو آپ لڑیں آپ تو بغیر جنگ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی ہم پھر اسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے میں چلی جاتے ہیں آپ کے بات یہ بھی درست اور جس طرح ہم ای پی ایس کی بات کریں ہم شہید پائلٹ کی بات کریں ہم شہدہ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں قربانی سب زیادہ قوم تو دیتی ہے کرن ماں قربانی دیتی ہے ایک بہن قربانی دیتی ہے یہ سبی کے دل کی بات ہے کہ وطن کی بیٹی کیا کرتی ہے قوم کی ماں کیا کرتی ہے ہم یہی ساری بات بھی کرتے رہیں گے خواتین کا کردار خواتین کا عالمی دن بہت کچھ ہے خواتین سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے لیکن ہم تو ایک بیٹی کی بات کر رہے تھے ہم مریم مختیار کی بات کر رہے تھے ہم ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایکزامپل ہوتے ہیں کچھ رول مارلز ہوتے ہیں ان کا پیشن ان کا جذبہ لے کر ہم آگے چلتے ہیں ان کی بات ہم کرتے رہتے ہیں اور یہ مریم مختیار ہی ہیں جن کے پاس پاکستان کا پہلا یہ اعزاز حاصل ہے یعنی پہلی شہید فائٹر پائلٹ یہ اعزاز وہ پی ای ایف کا حصہ بنی کیسے کیا جذبہ تھا ان کا اس پر میں ایک ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں فضاؤں میں اڑنے کی لگن دفاع پاکستان کا عزم بھولی بھالی صورت والی مریم مختیار دو ہزار چودہ میں پاکستانی ائر فورس میں شمولیت کی گتالک پی ای ای ایف کے ایک سو بتیسوے جی ڈی پائلٹ کورٹ سے تھا تربیت حاصل کی اور پہلی خاتون جنگ جو پائلٹ بننے کا اعزاز حاصل کیا چوبیس نومبر دو ہزار پندھرہ فلائنگ آفیسر مریم مختیار اپنے انسٹرکٹر ساکر بباسی کے ساتھ معمول کی مشک پر رمانہ ہوئی میاں والی کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جہاں باس پائلٹ اور انسٹرکٹر نے ایجیکٹ کرنے کے بجائے آبادی سے دور جانے کا فیصلہ کیا مگر اتنا وقت نہ تھا جہاز کریش ہو گیا تیس سالہ مریم مختیار نے جہاں میں شہادت نوش کیا مریم مختیار پہلی فائٹر پائلٹ تھی تو دوسرا اعزاز پہلی شہید پائلٹ کا بھی پایا قوم کی اس بیٹی کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا مریم مختیار کراچی کی بیٹی پاکستان کی بیٹی اور ہم بہت ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کا حالانکہ جب ہم نے آغاز میں ذکر کیا تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ظاہر ہے یہ ایموشنل سیچویشن ہو جاتی ہے اور ایموشنل سیچویشن ہو بھی گئی کچھ یاد ہے کچھ باتیں کچھ چٹکلے بھی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی جو ماں کے لئے فخر ہوتے ہیں شہید ہے بہت بڑا فخر کندھے چوڑے لیکن سمٹینز بیٹی شیئر تو کرتی ہوگی کوئی واقعہ کوئی بات کسی نے اسے کچھ کہا اور پھر بیٹی کا جو جواب تھا وہ جواب ہی ہتھیار تھا وہ جواب ہی صحیح جواب تھا مریم سے اکثر ظاہرے بوائیز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سب اس طرح کی حسی مزاگ نو ڈاوٹ ریسپیکٹ تو بہت کرتے ہیں دل دل میں جتنی مریم کی کورس میں مریم پہ فخر ہے نا شاید وہ مجھے فخر نہیں ہے اور مریم ان کو دیکھ کر اور وہ سارے اڈاوٹ کرتی تھی ان کی گوڈ کالیٹیز تو وہ مریم کو ایسی کہتے تھے مریم کیا ضرورت تھی آپ فوج میں آگئی آپ جا کر کوئی بیوٹیشن بنتی کوئی ڈیزائنر بنتی آپ کو ضرورت کیا تھی تو وہ پھر سے مریم بھی ان کو یہی کہتی تھی وا 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 آپ نے کیوں نہیں سلون کھول لیا آپ کچھ کرکٹر بن جاتے لائک ایسے تو کہتی تھی دیکھو بھئی ہم تو لڑکے ہیں نا تو ہم تو جائیں گے جنگ کریں گے ویپنز لے جائیں گے اٹیک ہوگا آپ لڑکی ہو تو آپ کیا کرو گی تو کہتی تھی دیکھو میری بات سنو یہ ویپنز یہ پس آپ تو اپنے پاس ہی رکھو میں تو اگر بغیر ویپنز کے پی اپنا فائٹر لے کہی نا وہ تو شرم سے ڈوب جائیں گے کہ پاکستان سے ایک لڑکی ہم پر اٹیک کرنے آئی ہے اور انڈیا نے تو خود ہی مان لیا کہ پاکستان ہم سے جیت گیا کہ ان میں اس قسم کی محلائے ہیں محلائے ہیں تو آپ سوچیں جو خود اپنی زبان سے میڈیا جو ان کا ہمیں کریڈٹ دیتی ہے تو یہ میرے لیے یہ فخر ہے یہ کریڈٹ یہ فخر کی بات ہے ویسے تو آپ لوگوں نے کر دکھایا لیکن پھر بھی یہ جو خیال ہے نا کہ خاتون ہے تو بیوٹی پاولر چلی جاتی سالون کر لیتی فیشن ڈیزائنر بن جاتی یہ آپ کو نہیں لگتا اس کو بریک ہونے کی ضرورت ہے یہ آپ نے تو واقعی کر دکھایا ہے لیکن ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آتی ہے کیا یہ آگیا ہے جیسے ابھی دیکھیں ایڈکیشن میں اور کیچنگ میں ڈاکٹرز یہ تو سب آل ریڈی ہیں بینکرز ساری ہیں آپ کو میں بتاؤں شاید کم لوگ جانتے ہیں گلگت میں جو کریم آگا خانے وہاں پر کارپینٹر لڑکیاں ہیں جی اب آپ سوچیں ان کا فرنیچر ڈیزائن ہو کے وہ آٹ آف کنٹری جا رہا ہے تو جولیرز لڑکیاں ہیں سوات میں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسے پروفیشن ہیں جس میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا لیکن آرکیٹیکچرنگ سب سے اچھی اب لڑکیوں کی ہے ٹھیک ہے اچھا اگلے پندرہ سال خواتین کا کردار اور واسٹ ہوگا اور بہترین ہوگے اور یہ مائنسیٹ پاکستان سے دور ہوتا جائے گا بلکہ یہ تو ساری دنیا میں تبدیل آنی چاہیے لیکن یہاں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے بلکل آئے گا دیکھیں عمران خان اب آگا ہے تو اب آپ سوچیں اب تبدیلی آئے گی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی بڑا پوزیٹیف انتاکت ہے ہماری یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں ہم دیکھیں اتنے چھوٹے سہن کے تو ہے نہیں پڑھائی نہ صرف پڑھتے اس کو فالو بھی کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں ایسے نہیں کہ باتیں وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو within few months چینج نظر آ گیا ہے آپ کو بھی ہیں opportunities بھی ہیں utilize کرنا ہے لیکن utilize کرنے میں صرف ہمارے حکمران نے کردار ادا نہیں کرنا ایک باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے اب ہم یہ سوچتے ہیں میری بیگ بیٹی ہے کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میری بیٹی ہے تو میں شاید اس پروفیشن میں بھیجوں اس میں نہ بھیجوں ایسے پڑھا ہوں اتنے رسپونسیبل ہوں اور اتنے آگے چاڑ کے وہ کام کریں کہ انہیں کوئی مشکل نہ آئے تو ایک mindset بہرحال prevail کرتا ہے society میں ہم جتنا بھی بات کر لیں کہ mindset change ہو رہا ہے but still it prevails ایک باپ کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے جب بیٹی کو آپ نے fighter pilot بنانا ہے بیٹی کو آپ نے ایسے پروفیشنل بھیجنا ہے کہ اس کے بعد آپ کو دھڑکا بھی ہو اور یہ گزرتی کیا ہے ایک باپ پر جب ایک بیٹی کیونکہ بڑا سٹرونگ رشتہ باپ اور بیٹی کا اس کا کوئی آپ لفظ نہیں ہوتے sometimes آپ کے پاس یہ مشکل ہے بہت لفظوں میں اس کو بیان کرنا لیکن وہ یوں ہے دیکھیں دو الگ الگ انٹیٹیز ہیں مرد ایک عورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس طرح کی جو دو کلیڈز ہیں وہ بنائی ہیں اور اپنے اپنے کام بھی ہیں ہمارے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں سب ہمارا جو سیکنڈ ہاف ہے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وائن آٹ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتے انیشالی جب یہ جائن کر رہی تھی تو ہمیں میرے ذہن میں بھی تھا ایک جو باپ کے در دل میں ہوتا ہے میرے ذہن میں جو ایک کیا کیا تھا وہ کیا تھا نازک ہے نازک ہے یہ سب کچھ کیسے کرے گی لڑکوں کے ساتھ کیسے رہے گی ملٹری لائف ہے اس کی ٹریننگز ہیں اس کی سختیاں اور وہ ہم نے دیکھی اور وہ ہم نے دیکھی اور تو دیکھ ایک ٹرینٹ کہ میں نے اسے انیشالی بات کرنا چھوڑ دی انیشالی سکس مجھ اس کی ماں نے اس سے ٹیلی فون بات کرنا چھوڑ دی بکاس ہمیں اس کا ہمیں سمجھ نہیں آرتا تھا کہ ہم اس کو چس کرا اگر ہم اسے بولیں گے تو ہم مشکل میں پڑھ دی یہ اس کو روکتی تھی کہ نو پرابلم کوئی بات دی لیکن اتماع کس طرح روک سکتی آپ کو بتائیں مطلب آپ کو میں بتاؤ کہ مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے فور فائف ایر میں نے ہگ نہیں کیا یہ جب آتی تھی تو یہ اُسا بلتی نہیں تھی یونیفورم میں جاتی تھی ان کے پی ایف کی اپنے جو ائرکرافٹ ہیں صحیح کیڑٹس کو لاتے یونیفورم میں میں اس کو کرتی اور وہ اموشنل ہو جاتی اپنی سختیوں میں جون جولائے کی سردیوں میں وہ دو تین بجے پی ٹی کرواتے ہیں اپن یارڈ میں میں چھوٹی تھی بات دتا ہوں ایدر میں گھٹوں گا ہم اس کو اکیڈمی چھوڑنے گئے اکیڈمی چھوڑنے گئے تو میں چونکہ آرمی میں رہ چکا ہوں تو وہ دماغ میں وہی میرے ہوا بھری ہوئی تھی تو میں نے کی تھی کریڈٹ کو بلا کے کہا کہ یہ بیٹی ہے میری تو ذرا یہ سامان شامان ہے اس کے دو سوٹکیس بھی ہے کچھ اور بھی ہے تو یہ سرا اس کی ہلپ کرنا اس نے کہا یہ سرد نو پرابلم یہ کر کے اس کے بعد اس کو خدا حافظ کر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ چلے جائیں وہ گارڈ روم ہوتا ہے ہم باہر چلے آئے بلکل یہ چلے اچھا یہ ہمیں بعد میں پتا چلا آفٹر منس کہ کیا ہوا اس کے سار اس کے ساتھ ڈبل ہوئی اس کو اس کو وہی دو سوٹکیس اس کے سر پر آئے گی مریم بتا کیسے چلا یہ جب مریم چھٹیا آپ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بتایا مطبب نوٹ اونلی مریم ایوری کیڈٹ تو یہ رول ہے کہ یہاں سے سامان شوچھ ہنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے لیکن آپ نے بیچ میں کچھ منس بات نہیں کی بیٹی سے ہمیں بات نہیں کی اس کی واجہ یہی ہے کہ مریم ایک دم اپنی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا دیتی تو وہاں پہ جو میل بوئیس کیڈٹ تھے ان کو پتا چل جاتا کہ مریم کے اندر سے ویک ہے میں اس کو اتنا ٹرین کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کہتی تھی مریم آپ فور فائیو مانت کے لیے اسٹیشیو ہن جاؤ اس طرح اس طرح بیہیو کرو یو آنک مور گرل تو یہ حاصلہ ایک ماں نے دیا میں نے اس کو کہا مرو یا مارو بس مجھے سیکنڈ کوئی چیز سنی ہی نہیں ہے اور میں صرف تھوڑا سا اندر سے یہ ڈرتی تھی کہ خدا نہ خواستہ لڑکی ہے فریکچر کوئی انسیڈنٹ کوئی بیماری پنشمنٹ نہیں ہم تمہیں غلط کہتے ہیں کہ مرد کی طرح لڑو ہم کہیں گے مریم کی طرح لڑو آپ سوچ نہیں سکتے اور مریم کو میں نے کہا مریم آپ آپ کی کشتیاں جلا گئی ہو مرنا ہے یا مارنا ہے آپ کے پاس یہ حاصلہ ایک ماں کے اندر کیسے آگیا اس لیے میں نے مریم سے 3 منت فون نہیں کیا ویسے تو اجازت نہیں ہوتی موبائل سے ہوتے تو وہاں پر ایک ریسپشن ہوتی ہے جا پی ٹی سیل پہ سکس منٹ کی جسٹ آنی کال ہوتی ہے 3 to 6 منٹ اور پھر وہ میں نے مجھے پتا تھا مجھے فیڈویک مل رہے تھے کہ مریم نے سنبھالا ہوا ہے کمپوس کیا ہوا ہے لیکن جیسی آنٹی آپ بات کرے گی اس کی فی میل تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کو وہ نہ کریں اور جیسے ہی میں نے فون اٹھایا افتر 3 منٹ میں نے کہا سٹاپ مریم اگر آپ کی آنکھ میں سے ایک آنسو نکلا ہے میں فون میں سے نکل کر رہوں گی اور آپ کو چھوڑوں گی دیکھیں وہ جب آتی تھی ایک آئی تھی تو یہاں دیکھتی رہتی تھی اپنی رسپ کو اور اپنے ہاتھ کو کمپلیکشن اتنا فرق تھا جیسے 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 بلیک تھا اور یہ بلیک ہے جو پریکٹس اس کی تنی تو وہ اس کی وہ وچ ہالا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا پروٹیکٹ کریں کہ بچوں کو کوئی دھوپ نہ لگے کوئی ان کے ماتھے پر شکر نہ لیکن یہ حوصلہ ان پرنٹس کا ہے ایسے پرنٹس چاہیے کرن ہمیں یہ پرنٹس ہوں گی تا پاکستان میں تو پھر ہی ماما میں اتنی جیٹ بلیک تو یہ کہتے تھے تو میری کلو بیٹی ہو آپ میری کاجول ہو آپ کلو ہو میں اس کو کہتا تھا بلیکٹی آپ نے تو یہ حمد حاصلہ کر لیکن آج کل تو پرنٹس ایسی ہیں کہ بچوں کو اچھا یہ کھلاو یہ پھلاو اور رنگ نا خراب ہو جائے رنگ نا خراب ہو جائے ایک چھینک آگے سائیڈ پر بٹھا لو پھر مریم کیسے آئیں گی یہ کیا کیا ماما میں دارک کمپلیکشن ہو گیا تو میں نے کہا اچھا ہے نا کوئی لڑکا نہیں دیکھے گا جتنا اور ڈاک ہونا ہے مرشت لگا کے اور زیادہ آپ کو جتنا بھی دیٹی شو کرتے ہو نا کرو آپ کا مشین کیا ہے وہاں فائٹر بنائی نا یا پھر میں وہی کہتی آہ وہاں موڈلنگ کے لیے گئے اور نہیں جو آپ کا پروفیشن ہے آپ وہاں پہ کونسنٹریٹ کرو نہ کہ اپنی اپیارنس پہ کھمار خاتون ہے آپ ہمیشہ یہ ہوتے کہ امی بچھا رہی ہوتی ہے نا بچے بچھا بچوں کے پیچھے ہائے میرا بچہ ہائے میری بچے ایسی ہوتی نا تین ایجز ہوتے تو تین ایجز آگی چاہاں کے ویسی ہی لڑکیں آپ کو پتہ ہے ٹوینٹی کے بعد ماشاءاللہ پھر پیاری ہو جاتی ہیں اور اگر یہ اپنی بناو سنگار میں لگتی خیال کرتی تو پھر کونسنٹریٹ پڑھائی پہ یا مشین پہ کیسے کنسنٹریٹ کنسنٹریٹ بات بہت آپ نے پیاری کر دی کیونکہ کنسنٹریٹ ہمارے جوان ہمارے فوجی ہمارے سپاہی ہمارے شاہین کرتے ہیں پھر ہم انہیں خراج تحسین کیوں پیش نہ کریں کیوں نہ کریں کیسے نہ کریں تو بھائی بڑا منفرد سا انداز سامنے آیا خراج تحسین پیش کرنے کا کیا تھا وطن کا دفاع کرنے والوں کے لیے کس انداز میں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا بریک لے رہے ہیں ہم اور یہ سب کچھ دیکھئے آپ جناب نیا دن میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم اپنی ہیرو کو یاد کر رہے ہیں اور ہم نے خاص مہمان بھی بلائیں جب بھی بھی ہم اپنے پیارے کو کسی یاد کرتے ہیں اس کے کارنامی کو یاد کرتے ہیں ایسا بار بار ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے کم بات کی یا ہمارے پاس اس بارے میں معلومات کم ہے معلومات کم ہے تو میں تو چاہوں گا آپ سے پوچھوں کہ جو مریم کے بارے میں نہیں جانتے یا یہ مریم مریم میں یہ حوصلہ کیسے آیا وہ مزید جاننا چاہتے ہیں مزید جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے تو پیکش تو ہونا چاہیے جی شایم اس کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ جیسے پہلے تو میرا مشن تھا کہ مریم ایک میرا پروڈیکٹ تھا جس پہ میں نے کام کیا تو اب میں یہ چاہتے ہوں کہ یہ جو نولیج ہے کہ مریم کو میں نے کس لائف پیٹرن پر اس کو میں نے ڈیولپ کیا تو میں نے اس کے لئے ایک مریم کی بک ہے میری مریم اس میں مریم کی میں پوری لائف ہسٹری لکھوں گی اس کے ایٹھ وولیوم سے اور یہ اس کا فرسٹ وولیوم ہے زہبت اسری یہ وولیم آگیا ہے آپ نے کہا میری مریم پاکستان کی مریم اب ہر بیٹی پاکستان کی میری مریم ہے اور اب یہ آپ کی مریم ہے جو بھی اس بک کو اٹھائے گا وہ کہے گا میری مریم کیا بات ہے بھائی تو یہ ہے میری مریم اچھا یہ بابا بھی تو بیٹھے مریم کی سر یہ بتا ہے آپ موجودہ سورتیال بھی کو کمنٹ کرنا چاہ رہے تھا اور بڑا کوئی کلی کرنا چاہ رہے تھے بہت ضروری بولنا چاہتا تھا بات تو ہے کہ آپ بڑا عزاد بخشا کے مریم پہ بات کریں لیکن آج کا جو دن ہے اس پر ہمیں حسن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے حسن اسکوارڈن نیڈر حسن نے جو کارنامہ انجام دیا ہے میں آپ کو یقین کریں کہ اس نے اس چیز کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ جو دفاعی قوت ہے وہ امن کی طرف ہم کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم کی طرف جانا بھی لیکن وہی ہے لیکن وہی ہے میں جو ہے حسن کو سلام کرتا ہوں اور وہ جو پییف کا نعرہ ہے پلٹنا جھبٹنا جھبٹ کے پلٹنا اور اس کو ریسیف کرنا اور پھر اس کو بیک کرنا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے واپس جو بھیجنا ہے وہ صرف ہم نے کو جواب بھیجنا ہے کہ شور مچا جاتا ہے ہمارے بھارتی میڈیا کی طرف سے ہمارے حمسائیوں کی طرف سے کب تک شور مچاتے رہو گے بھائی بات بہت آگے نکل چکی ہے کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہو مہمان بلاتے ہو صحیح سے بات نہیں کرتے ہو بات سنتے نہیں ہو سکرین پر ہم گامہ ہوتا رہتا ہے کیا کیا کچھ ہوتا رہتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہم جواب دینا جانتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین بھی ہے وہ بھی کومنٹ کریں گے کہ کیا کر رہا ہے موڈیور کیا کر رہا ہے بھارت اکیلے نہیں ہیں مسٹر اینڈ میسس آمیر لیاقت حسین ہوں گے ہمارے مہمان کچھ دیر بان لیکن ابھی ہمارے جو مہمان ہیں ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ جیسے کوت ایسا بھارتی میڈیا اور صحافیوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے کیسے ایسا کر رہے پاکستانی وکیل منیب قادر جو کہ ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں مونیب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم ٹو نیا دن فضاؤں میں تیارے لڑ رہے ہیں اور آپ پر بھارت جو ہے وہ گولت داختہ لیکن آپ جواب دیتے ہیں ان کو انہی کی زبان میں دیتے ہیں تو بھارتی میڈیا کو ان کی زبان میں جواب مشکل تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے آپ کے لئے بلکل بھی نہیں جی بلکل نہیں میں یہ دو سال پہلے پہلی دفعہ گیا تھا بھارتی میڈیا کے اوپر ارنب گوسوامی کے شو پہ اور میں یہ نیت کے ساتھ گیا تھا کہ ان کی بات سنوں گا ان کو اپنی بھی سناؤں گا اور ہم کوئی کومن ایک بریج فائن کرنی کوشش کریں گے ہم کوئی جونسہ بھی ہمارے بیچ میں گیپ ہے اس کو بریج کرنی کوشش کریں گے لیکن ان کو یہ والی بات جونسی تھی وہ اکسپٹیبل نہیں تھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی گریمن نہ ہو یہ لوگ جنگ لڑوانا چاہتے ہیں یہ لوگ ایک جنگ والی سیچویشن کرنا چاہتے ہیں اور یہ دن رات اپنے آڈینس کو اپنے ناظرین کو سکھاتے رہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز کیوں ہے لیکن میرا ایک سوال ہے ان لوگ کو تو اپنے اندر کے اپنے اندر کی چھپیوی نفرت سے جنگ نہیں لڑنی آتی ان کو اپنے اندر کی اناس سے جنگ نہیں لڑنی آتی تو یہ لوگ میدان میں خود کیا لڑیں گے یہ لوگ تو خود بیٹھے ہیں سٹوڈیو میں تو ان لوگوں کو سیدھے کرنے کا طریقہ مجھے سمجھ آ گیا جب میں دوسری دفعہ اس کے شو پر گیا میں بلکل ہی کوئی اور تھا میری آواز ہی کچھ اور تھی مونیب ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ اب جب ہم آئیں گے تو ہم یہ سوال آپ سر نہ چاہیں گے کہ بھائی یہ گالیا کھا کے بے مزہ کیوں نہ ہو رہے یہ کیوں بار بار پھر بھی بولا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جھاڑ کھا لیتے ہیں تو ہم مونیب سے بھی بات کریں گے اور دولا دولن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے خاص میں بات تو بلکل بھی کوئکلی بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور بہت سی باتوں کے ساتھ